دوسرا سلاتین اٹھارمہ باب اور شاہِ اسرائیل ہوسیہ بن ایلہ کے تیسرے سال ایسا ہوا کہ شاہِ یہودہ آخص کا بیٹا اخزیہ سلطنت کرنے لگا اور جب وہ سلطنت کرنے لگا تو پچیس برس کا تھا اور اس نے انتیس برس یروشلم پر سلطنت کی اس کی ماں کا نام ابی تھا جو ذکریہ کی بیٹی تھی اور جو جو اس کے باپ داؤد نے کیا تھا اس نے ٹھیک اسی کے مطابق وہ کام کیا جو خداوند کی نظر میں بھلا تھا اس نے اونچے مقاموں کو دور کر دیا اور ستونوں کو توڑا اور یسرت کو کٹ ڈالا اور اس نے پیتل کے سامپ کو جو موسا نے بنایا تھا چکنا چور کر دیا کیونکہ بنی اسرائیل ان دنوں تک اس کے آگے بخور جلاتے تھے اور اس نے اس کا نام نوشتان رکھا اور وہ خداوند اسرائیل کے خدا پر توقل کرتا تھا ایسا کہ اس کے بعد یہودہ کے سب بادشاہوں میں اس کی مانند ایک نہ ہوا اور نہ اس سے پہلے کوئی ہوا تھا کیونکہ وہ خداوند سے لپٹا رہا اور اس کی پیروی کرنے سے باز نہ آیا بلکہ اس کے حکموں کو مانا جن کو خداوند نے موسا کو دیا تھا اور خداوند اس کے ساتھ رہا اور جہاں کہیں وہ گیا کامیاب ہوا اور وہ شاہِ اسور سے منحرف ہو گیا اور اس کی عطائت نہ کی اس نے فلسطیوں کو غزہ اور اس کی سرحدوں تک نگہبانوں کے برج سے فصیل دار شہر تک مارا اور حسکیہ بادشاہ کے چوتھے برس جو شاہِ اسرائیل ہوسیہ بن ایلہ کا ساتھمہ برس تھا ایسا ہوا کہ شاہِ اسور سلمنسر نے سامریہ پر چڑھائی کی اور اس کا محاصرہ کیا اور تین سال کے آخر میں انہوں نے اس کو لے لیا یعنی اخذیہ کے چھٹے سال جو شاہِ اسرائیل ہوسیہ کا نمہ برس تھا سامریہ لے لیا گیا اور شاہِ اسور اسرائیل کو اسیر کر کے اسور کو لے گیا اور ان کو خلا میں اور جو زان کی ندی خابور پر اور مادیوں کے شہر میں رکھا اس لیے کہ انہوں نے خداوند اپنے خدا کی بات نہ مانی بلکہ اس کے اہد کو یعنی ان سب باتوں کو جن کا حکم خداوند کے بندہ موسیہ نے دیا تھا عدول کیا اور نہ ان کو سنا نہ ان پر عمل کیا اور ہکزیہ بادشاہ کے چودمیں برس شاہِ اسور سخریب نے یہودہ کے سب فصیلدار شہروں پر چڑھائی کی اور ان کو لے لیا اور شاہِ یہودہ اخزیہ نے شاہِ اسور کو لے قسمیں کہلا بھیجا کہ مجھ سے خطا ہوئی میرے پاس سے لوٹ جا جو کچھ تو میرے سر کرے میں اسے اٹھاؤں گا سو شاہِ اسور نے تین سو کنتار چاندی اور تیس کنتار سونا شاہِ یہودہ اخزیہ کے ذمہ لگایا اور اخزیہ نے ساری چاندی جو خداون کے گھر اور شاہی محل کے خزانوں میں ملی اسے دے دی اس وقت ہسکیہ نے خداون کی حیکل کے دروازوں کا اور ان ستونوں پر کا سونا جن کو شاہِ یہودہ اخزیہ نے خود منڈوایا تھا اتروا کر شاہِ اسور کو دے دیا پھر بھی شاہِ اسور نے تیرتان اور ربسارس اور ربشاتی لیکس کو بڑے لشکر کے ساتھ ہس کیا بادشاہ کے پاس یرشلم کو بھیجا سو وہ چلے اور یرشلم کو آئے اور جب وہاں پہنچے تو جا کر اوپر کے تالاب کی نالی کے پاس جو دھوبیوں کے میدان کے راستہ پر ہے کھڑے ہو گئے اور جب انہوں نے بادشاہ کو پکارا تو ایلی اکیم بن خلقیہ جو گھر کا دیوان تھا اور آصف مہرر کا بیٹا یواخ ان کے پاس نکل کر آئے اور ربشاکی نے ان سے کہا تم حسکیہ سے کہو کہ ملک معظم شاہِ اسور یوں فرماتا ہے تُو کیا اعتماد کے لیے بیٹھا ہے تُو کہتا تو ہے پر یہ فقت باتیں ہی باتیں ہیں کہ جنگ کی مسلحت بھی ہے اور حوصلہ بھی آخر کس کے برتے پر تُو نے مجھ سے سرکشی کی ہے دیکھ تُجھے اس مسلے ہوئے سرکنڈے کے آسا یعنی مصر پر بھروسہ ہے اس پر اگر کوئی ٹیک لگائے تو وہ اس کے ہاتھ میں گھڑ جائے گا اور اسے چھیت دے گا شاہِ مصر فیراؤن ان سب کے لیے جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں ایسا ہی ہے اور اگر تم مجھ سے کہو کہ ہمارا توقل خداوند ہمارے خدا پر ہے تو کیا وہی نہیں ہے جس کے اونچے مقاموں اور ندیوں اور مذہبوں کو اسکیہ نے دھا کر یہودہ اور یرشلم سے کہا ہے کہ تم یرشلم میں اس مذہبہ کے آگے سجدہ کیا کرو اس لیے اب ذرا میرے آقا شاہِ اسور کے ساتھ شرط باندھ اور میں تجھے دو ہزار گھوڑے دوں گا بس شرطہ کہ تو اپنی طرف سے ان پر سوار چڑھا سکے بھلا پھر تو کیوں کر میرے آقا کے کمترین ملازموں میں سے ایک سردار کا بھی مو پھیر سکتا ہے اور رتھوں اور سواروں کے لیے مصر پر بھروسہ رکھتا ہے اور کیا اب میں نے خداوند کے بے کہے ہی اس مقام کو غارت کرنے کے لیے اس پر چڑھائی کی ہے خداوند ہی نے مجھ سے کہا کہ اس ملک پر چڑھائی کر اور اسے غارت کر دے تب الکیم بن خلکیا اور شبنا اور یواخ نے رب شاکی سے عرص کی کہ اپنے خادموں سے ارامی زبان میں بات کر کیونکہ ہم اسے سمجھتے ہیں اور ان لوگوں کے سنتے ہوئے جو دیوار پر ہیں یہودیہ کی زبان میں باتیں نہ کر لیکن رب شاکی نے ان سے کہا کیا میرے آقا نے مجھے یہ باتیں کہنے کو تیرے آقا کے پاس یا تیرے پاس بھیجا ہے کیا اس نے مجھے ان لوگوں کے پاس نہیں بھیجا جو تمہارے ساتھ اپنی ہی نجاست کھانے اور اپنا ہی کازورہ پینے کو دیوار پر بیٹھے ہیں پھر رب شاکی کھڑا ہو گیا اور یہودیوں کی زبان میں بلند آواز سے یہ کہنے لگا کہ ملک معظم شاہِ اسور کا کلام سنو بادشاہ یوں فرماتا ہے کہ اکسویہ تم کو فریب نہ دے کیونکہ وہ تم کو اس کے ہاتھ سے چھڑا نہ سکے گا اور نہ اخویہ یہ کہہ کر تم سے خداوند پر بھروسہ کرائے کہ خداوند ضرور ہم کو چھڑائے گا اور یہ شہر شاہِ اسور کے حوالہ نہ ہوگا اسکیہ کی نہ سنو کیونکہ شاہِ اسور یوں فرماتا ہے کہ تم مجھ سے صلح کر لو اور نکل کر میرے پاس آؤ اور تم میں سے ہر ایک اپنی تاک اور اپنے انجیر کے درخت کا میوہ کھاتا اور اپنے ہوس کا پانی پیتا رہے جب تک میں آ کر تم کو ایسے ملک میں نہ لے جاؤں جو تمہارے ملک کی طرح غلہ اور میں کا ملک روٹی اور تاکستانوں کا ملک زیتونی تیل اور شہد کا ملک ہے تاکہ تم جیتے رہو اور مر نہ جاؤ سو ہس کیا کی نہ سننا جب وہ تم کو یہ ترغیب دے کہ خداوند ہم کو چھڑائے گا کیا قوموں کے دیوتاؤں میں سے کسی نے اپنے ملک کو شاہِ اسور کے ہاتھ سے چھڑایا ہے ہمات اور عرفات کے دیوتا کہاں ہیں اور صفر دائم اور ہنہ اور اوہ کے دیوتا کہاں ہیں کیا انہوں نے سامریہ کو میرے ہاتھ سے بچا لیا اور ملکوں کے تمام دیوتاؤں میں سے کس کس نے اپنا ملک میرے ہاتھ سے چھڑا لیا جو یہودہ یروشلم کو میرے ہاتھ سے چھڑا لے گا پر لوگ خاموش رہے اور اس کے جواب میں ایک بات بھی نہ کہی کیونکہ بادشاہ کا حکم یہ تھا کہ اسے جواب نہ دینا تب علکیم بن خلکیا جو گھر کا دیوان تھا شبنا منشی اور یواخ بن آصف مہرر اپنے کپڑے چاک کیے ہوئے ہسکیا کے پاس آئے اور ربشاکی کی باتیں اسے سنائیں موسیقی کی باتیں